سلام علیکم بچے امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی گریٹ 5 کلاس 5 کی سائنس کی بک سے اگلے ٹاپکس کی اپنی ریڈنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ کلاس میں ہم the nerve system نظام عذاب پڑھ چکے تھے the circulatory system نظام دوران خون بھی پڑھ چکے تھے آج ہمارے پاس ہے the respiratory system نظام تنفس respiratory system respiratory system کیا ہوتا ہے سانس لینے کا عمل جو نظام تنفس کہلاتا ہے so we need air to breathe ہمیں ہوا کی ضرورت ہوتی ہے سانس لینے کے لیے if the air is stopped we will die اگر ہوا رکھ جائے بند ہو جائے ختم ہو جائے تو ہم کیا ہوں گے مر جائیں گے we breathe in oxygenated air through our nose ہم ہوا میں اپنے ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہوا میں we breathe in oxygenated air through our nose ہم ہوا میں اپنے ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں our nose has tiny hair inside it ٹھیک ہے ہمارے ناک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بال موجود ہوتے ہیں when we breathe in air the dust particles and germs get catch in it ٹھیک ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو گردو غبار کے ذراع جرسیم اس میں رک جاتے ہیں ہمارے ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں اور گردو غبار اور جو مٹی ہوتی ہے وہ ان بالوں کی ذریعہ نہ رک جاتی ہے ہمارے جسم کے اندر نہیں جاتی ٹھیک ہے that is why we should always breathe through our nose and not throw our mouth ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہمیشہ ہمیں ناک کے ذریعے سانس لینے چاہیے ناک کے مو کے ذریعے ناک کے ذریعے سے ہمیں بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں جرسیم وغیرہ پھنس جاتے ہیں اسی لیے ہمیں ناک کے ذریعے سانس لینا چاہیے اس کے بات ہے جو اکسیجن ہم سانس لینے کی استعمال کرتے ہیں وہ آگ جلانے اور ہمیں کام کرنے اور کھیلنے کے وقت بھی دیتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کھیلنے کے وقت طاقت بھی دیتی ہے جو اکسیجن ہم سانس لینے کیلئے استعمال کرتے ہیں وہ آگ جلانے اور ہمیں کام کرنے اور کھیلنے کیلئے طاقت بھی دیتی ہے اس کے بات ہے ہم ہوا کو سانس کی نالیوں کی زنگریے پھپڑوں تک پہنچاتے ہیں ہم ہوا کو سانس کی نالیوں کی زنگریے پھپڑوں تک پہنچاتے ہیں اور پھپڑوں میں گیس کی تبدیلی وقوع ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے پھپڑوں میں گیس کی تبدیلی موجود ہوتی ہے اکسیجن is dissolved in the blood and the blood vessels carry the oxygenated blood to all part of the body ٹھیک ہے اکسیجن والا خون اکسیجن جو ہوتی ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں سے خون کی جسم کے دوسرے عصو تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے at the same time کاربن ڈائوکسائیڈ release from the body اسی دورانے کاربن ڈائوکسائیڈ خون میں سے اخراج ہوتا ہے اسی دوران کاربن ڈائوکسائیڈ جو گیس ہوتی ہے وہ خون سے اخراج ہوتی ہے اب تک کی ویڈیو ملتا ہے یہ آگے مگل کس پڑی گئے